دوستو اگر آپ بھی روید شرمہ اور رنگو سنگھ کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روید شرمہ شیوہم دوبے اور رنگو سنگھ کے طوفان کے آگے نتمس تک ہوا افغانستان کا کھیمہ جیہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں روید شرمہ شیوہم دوبے اور رنگو سنگھ نے اپنے بلے سے رنوں کی بارش کرتے ہوئے میدان پر ایسا کحرام مچا دیا جس کے سامنے افغانستان کا گیند بازی کرم خون کے حاضر ہونے کے لئے مجبور ہو گیا تو آخر کار کیسے روید شرمہ شیوہم دوبے اور رنگو سنگھ نے طوفانی باری کھیلتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلائی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرمہ شیوہم دوبے اور رنگو سنگھ میں سے کونے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت کے بعد آج دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ان دور کے میدان پر کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی دوستو اس میچ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ٹوئنٹ کے دوران بھارتی ٹیم کے کپتان دوہید شرمہ نے ایک بار پھر سے سکہ اچھالا جو گرہ افغانستان کے کمتان کے بخش میں جہاں پر ویرودی ٹیم کے کپتان ابراہیم نے ٹوئنٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گینبازی کے لیے بھارتی ٹیم کو آمنت رد کیا اس دوران افغانستان کی ٹیم کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے ادیشے سے میدان پر سلامی بلے باز کپتان ابراہیم اور رحمت اللہ گرباز اترے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے میدان کے چاروں طرف چھکے چوکے برسانہ شروع کر دیئے اور پاور پلے کے اندر بھارتی گینبازوں کو پریشان کرتے ہوئے پاور پلے کے اندر ستر رن بنا وکٹ کھو کر آزانی سے بٹورتے ہوئے بیک فوٹ پر دھکیلا حالانکہ دونوں بلے بازوں کی طوفانی بلے بازی کے بعد گینبازی کرنے کے لیے آئے روی بشنوئی نے آٹھ آور میں بھارتی ٹیم کو پہلی سبھلتہ دلائی جہاں پر انہوں نے بلے باز رحمت اللہ گرباز کو پینتالیس رن کے سکور پر وگٹ گیبر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا ایسے میں بلے بازی کرنے کے لیے اجمت اللہ میدان پر آئے جنہوں نے طوفانی بلے بازی کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے کپتان ابراہیم بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمحال سکے اور بارہ اوور میں اپنا اردش تک لگانے کے بعد پچپن رن کے سکور پر گینداز اکشر پٹیل کے سامنے ہیل بی ڈبلیو آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رحمت شاہ میدان پر آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ماتر دورن بنا کر تیرہ اوور کے اندر واشنگٹن سندر کے سامنے سلپ میں موجود روحی چرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹے جس کے بعد بلے بازی کرنے محمد نبی میدان پر آئے اس دوران اجمت اللہ اور محمد نبی دونوں توفانی بلے بازی کر رہے تھے لیکن دونوں بلے باز تیجی سے رن بنانے کے بعد ایک بار پھر سے اپنا وکٹ دے بیٹھے جہاں پر سترہ اوور کے اندر انتالیس رن کے سکور پر اجمت اللہ شیفم دوبے کے سامنے رنگو سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گلبدین نیبی میدان پر آئے جو انیس اوور میں مکیش کمار کے سامنے باؤنڈری پر کھڑے رنگو سنگھ کے ہاتھوں آٹھ رن کے سکور پر کیچ آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے محمد نبی انت تک 35 رن بنا کر ناباد رہے اور اسی کے ساتھ افغانستان کی ٹیم نے 218 رن 20 اوور کے اندر چھے وگٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر بھارت کی طرف سے سبھی گندبازوں نے ایک ایک وگٹ لے لیے تو وہیں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے روحیت چرما اور شبھمن گل کی سلامی جوڑی میدان پر اُدھری لیکن ایک بار پھر سے دونوں کی سلامی جوڑی کچھ خاص کمال نہیں کر پائی جہاں پر شبھمن گل ماتر پانچ رن کے سکور پر دوسرے اوور میں نوین اُلحق کے سامنے ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے تلک ورما میدان پر آئے جنہوں نے تھوڑی دیر تک ٹیم کو سنبھال کر آگے لے جانے کا کار رہ گیا تو دوسری طرف سے روحیت چرما بلکل بلے بازی کر رہے تھے اس دوران پاور پلے کے انتیم اوور میں گل بازی کرنے کے لیے آئے مجیب اور رحمان نے ٹیم کو دوسرا جھٹکا تلک ورما کو چوبیس رن کے سکور پر محمد نبی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کراتے ہوئے دے دیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے شیوہم دوبے میدان پر آئے حالانکہ پاور پلے کے اندر بھارتے ٹیم نے دو وکیٹ پر پچپن رن بنائے حالانکہ دونوں بلے باز توفانی بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس بیچ روحیت شرما نے گیارہ اوور کے اندر اپنا ارد شتک پورا کر لیا تو دوسری طرف سے شیوہم دوبے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک چودہ اوور میں لگا پائے لیکن اس بیچ چو سولہ اوور میں شیوہم دوبے ماتر اٹھاون رن کے سکور پر گینباز فضل حق فاروقی کے سامنے کپتان ابراہیم کے ہاتھوں میں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے جتیش شرما میدان پر آئے جنہوں نے توفانی بلے بازی کرنے کا پریاس کیا لیکن اس بیچ سترہ اوور کے اندر ماتر پانچ رن بنانے کے بعد محمد نبی نے جتیش شرما کو کلین بول کر دیا ایسے میں بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھائے اور میچ کافی زیادہ رومان چک ہو گیا کیونکہ اب جیت کے لیے تین اوور کے اندر 38 رنگ کی آوش شکتہ تھی اس دوران بہترین بلے بازی کر رہے روحید شرما نے انیس اوور کے اندر اپنا شتک پورا کر لیا اور شتک لگانے کے بعد اپنا وکیٹ بھی پردان کیا اس دوران سب سے مہتوپونڈ انیس اوور میں فضل حق فاروقی نے کپتان روحید شرما کو 103 رنگ کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے اکشر پٹیل آئے حالانکہ اوور کے اندر اکشر پٹیل نے ایک چھککا اور ایک چوککا لگایا اور انتیم گیند پر کلین بولڈ ہو کر اپنا وکیٹ دے دیا ایسے میں میچ کافی رومان چک ہو گیا کیونکہ انتیم اوور میں جیت کے لیے 15 رنگ کی آوش شکتہ تھی جہاں پر گیند بازی کرنے کے لیے نوین اولہک آئے اور سامنے رنگو سنگھ موجود تھے اس دوران گیند باز نوین نے پہلی دو گیندوں پر رنگو سنگھ کے سامنے ایک بھی رن نہ دیتے ہوئے گیند ڈالی لیکن اس کے بعد رنگو سنگھ نے اگلی چار گیند پر پانچ چار بہترین چوکے لگاتے ہوئے 28 رنگ کی پاری کھیل کر بھارت کو دوسرے ابھیاس میچ میں جیت دلائی جس کو دیکھ بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی شاندار پردرشن کی امید افغانستان کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارت ان سبھی کھلاریوں سے کرنے لگا دوستو روہت شرمہ سے ویبات کرنا پڑا ہے شمنگل کو بھاری بی سی سی آئی نے اب انہیں دوشی مانتے ہوئے ان پر کروڑوں روپے کا جرمانہ لگا دیا تو پورا کرکٹ جگت دنگ رہ گیا تو آخر کیوں آپس میں لڑ پڑے تھے کپتان روہ شرمہ اور شمنگل آخر کیسے اپنے کپتان کے ساتھ یا یوہ کھلاری بتمیجی پر اتر آئے تھا آخر کیسے اب بی سی سی آئی نے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان پر بھاری بھر کم ضرمانہ لگا دیا آخر کتنے کروڑ روپے اپنی گلتی کے لیے بھرنے پڑیں گے شمنگل کو سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ شمنگل میں کون ہے سب سے بہترین اوپنر کھلاڑی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ محالی کے میدان پر کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا نے دھماکے دار جیت اپنے نام کی لیکن اس وقت بھارت کی جیت سے زیادہ چرچہ تو روہت اور گل کے بیچ ہوئے سب سے دردناک مومنٹ کی ہو رہی ہے جو ہاں آپ کو بتا دے بھارتی اپاری کے شروعات میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی بلے باج آسانی سے اس سے حاصل کر جائیں گے روہت اور گل اپنی ٹیم کو جیت دلانے کے لیے میدان میں بے اتر چکے تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا بھر کے کرکٹ فینس کے ہوش اڑا دیے جی ہاں آپ کو بتا دے ڈیڑھ سال بار ٹیم انڈیا میں واپس کرنے والے کپتان روہت پہلے ٹی ٹوینٹی میں بونے طریقے سے پھلاپ ہوئے جب دوسری گین پر انہوں نے سنگل چھوڑانا چاہا لیکن شومن گل اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں روہت تو دوسرے چھوڑ پر پہنچ گئے لیکن گل نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اور فیلڈر نے وہاں پر کوئی گلتی نہیں کی اس نے سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں گین تھمائی اور وکٹ کیپر نے روہت کے چھوڑ پر وکٹو کو کھاڑ دیا یعنی کہ شومن گل نے گلتی سے یا پھر جان بوجھ کر روہت شرمک کو رین آؤٹ کر دیا جہاں روہت دو گین پر بھی نہ کھاتا کھولے پویلیں لوڑ گئے اس کے بعد کپتان کا گصہ دیکھنے لائق تھا شومن گل کو انہوں نے وہاں پر جم کر پھٹکار لگائے گصے میں وہاں پویلیں لوڑ گئے لیکن دوستو حد تو تم ہو گئی جب شومن گل روہت شرمک ساتھ ترنت آؤٹ ہو کر پویلیں لوڑ گئے تب تو گصہ روہت کا ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا پویلیں لوڑتے ہی انہوں نے شومن گل کو اپنے پاس بولائے اور ان سے بات کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیچ کی باتچیت بحث باجی اور ویباد میں بدل گئی انہوں بہت گصے میں نظر آ رہے تھے گل نے بھی روہت شرمک کو تیکھا جواب دیا اور روہت کو بلکل پسند نہیں آیا تھا دونوں کے بیچ تک ریجوبانی جنگ دیکھنے کو مل رہی تھی یہ سب دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بیچ کوئی بھینکر ویباد ہو گیا ہے اس وقت یہ بھارتی کرکٹ کا سب سے بڑا مددہ بنا ہوا ہے جہاں روہت اور گل کے بیچ ہوئی اس ترنتانی نے بھارتی کھلاڑیوں کے بیچ ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آیا کچھ جرمانہ بھی اپنے کپتان سے بحث باجی اور مریادہ بھنگ کرنے کا روپ میں لگائے گیا ہے جس کی رقم 20 سے 25 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے حالکہ ابھی تک اس کا کھلاسہ تو نہیں ہو پائے ہے لیکن گل کو آپ اپنے کپتان سے علجنا بہت بھاری پڑا ہے یہ بات تو بلکل صاحب ہو چکی دوستو شیوام دوبے اور رنکو سنگھ کے طوفان میں اڑی افغانستان پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت تو آگر کیسے مکیش کمار اور اکشر پٹیل کی قاتلانہ گیندبازی کے بعد شیوام دوبے کے ساتھ مل کر تلک ورما اور رنکو سنگھ نے افغانستان کی گیندبازوں کے پر کچھے اڑا کر رکھ دیئے آگر کیسے اکیلے دم پر شیوام دوبے نے اپنے آل راؤنڈ کھیل سے افغانستان کو کی اپنے سامنے نت مستق آگر ایسا کیا ہوا اس راؤنڈے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں اس رومان چک پہلے ٹی ٹوئنٹی کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیوام دوبے، رنکو سنگھ اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے بہترین فینشر ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو سال دوزار چوبیس کی دھاکڑ شروعات ہو چکی ہے جہاں محالی کے میدان پر ٹیم انڈیا کے سامنے اتری افغانستان کی کرکیٹ ٹیم اتحاس میں پہلی بار دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے لیے بے قرار تھی ڈیڑھ سال بعد روہد شرما ٹیم انڈیا کی کپتانی سبھال رہے تھے اور واپسی کرتے ہی قسمت بھی روہد کی چنکی ٹاس جیت کر انہوں نے پہلے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں بلے بازی کرنے کا نیوتا دے ڈالا پاور پیک نیشنل این تھم کے بعد افغانستان کی اوپننگ جوڑی کپتان ابراہیم جادران کے ساتھ رحمان اللہ گرباز کی جوڑی میدان میں گدر مچانے کے ارادے سے اتری شروع میں ہی بھارتی گینباز وکٹ چٹکانا چاہتے تھے روہد نے پوری رنیتی تیار کر لی تھی لیکن ان کے سبھی ماسٹر پلین ان دونوں نے پانی پھیڑ دیا حالانکہ انہوں نے زیادہ اکرامک بلے بازی نہیں کی پھر بھی پاور پلین میں دونوں بلے بازوں نے مل کر 33 رن جوڑ دیئے دیکھتے ہی دیکھتے دباف تیم انڈیا پر آنا شروع ہو چکا تھا کیونکہ یہ دونوں اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے آٹھوہ آور لے کر آئے اکشر پٹیل کے خلاف چکہ لگا کر نہ کیول اپنی ٹیم کو پچاس رنوں تک پہنچایا بلکہ ایک ارد شتک اوبننگ پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا تھا حالانکہ پھر اکشر نے بھی ایٹ کا جواب پتھر سے دیا اور اوور کی آخری گیند پر گرواز کو سٹم کروا کر انہوں نے ٹیم انڈیا کو پہلے سفلتہ دلائی جہاں گرواز 28 گیند پر دو چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت 23 رن بنا کر واپس لوٹے تو دوسری طرف دو گیند بعد ہی شیوام دوبے نے کپتان ابراہیم جادران کا شکار کر افغانستان کو مصیبت کے دلدل میں بھزا دیا تھا